تو مووی بہت ہی ٹریڈیشنل سی ہے جس کے شروع میں ہم ایک سلطان کو دیکھتے ہیں جو کہ پرشا کا راجہ ہے ان کی دو بیٹے ہیں سلطان کا ایک بھائی بھی ہوتا ہے جس کا نام نسان ہوتا ہے وہ دونوں بھائی مل کے رہا کرتے تھے اور یہاں ان کی سب سے اچھی بات یہی تھی ایک دن سلطان اور ان کا بھائی اپنے کچھ سپاہیوں کے ساتھ کہیں جا رہے ہوتے ہیں ان کے سامنے ایک چھوٹا بچہ آتا ہے تو اس کی وجہ سے سپاہی گر جاتا ہے تو سپاہی اس بچے کو بہت مارتا ہے تب ہی اس کا ایک دوست وہاں آتا ہے اور اس بچے کو بچا کر بھاگنے لگتا ہے سپاہی ان دونوں کے پیچھے جاتے ہیں اور سلطان کے پاس لاتے ہیں سلطان اس بچے کے دو سے اس کا نام پوچھتا ہے تو وہ بتاتا ہے کہ میرا نام داستان ہے سلطان اسے اس کی فیاملے کی بارے میں پوچھتا ہے تو بچہ کہتا ہے میرے کوئی ماں باپ نہیں تو سلطان اسے کہتا ہے مجھے تم رحم دل اور بہادر لگے ہو کیا تم میرے تیسرے بیٹے بنو گے تو داستان بھی سلطان کا ہاتھ تھام لیتا ہے یعنی اب داستان سلطان کا تیسرہ بیٹا بن چکا تھا وہ سلطان کے دونوں بیٹوں کے ساتھ ان کا بھائی بن کر رہتا ہے اور اب 15 سال پیچھ جاتے ہیں سب بھائی بڑے ہو گئے ہوتے ہیں یعنی جمال لڑکے بن گئے ہوتے ہیں لڑکوں کے ساتھ ان کے چچا نظام بھی ہوتے ہیں یہ سب مل کر ایک سیٹی پر اٹیک کرنے کا پلان بناتے ہیں کیونکہ یہ سیٹی ان کے دشمنوں کو ہتھیار دیتی تھی اب یہاں پر داستان کہتا ہے کہ میں سب سے پہلے اٹیک کروں گا تو سلطان کا بڑا بیٹا کہتا ہے نہیں تم بھی چھوٹے ہو تو وہ اپنے ہی بھائی سے کہتا ہے کہ تم سب سے پہلے اٹیک کرو گے لیکن داستان خود ہی اٹیک کرنا چاہتا تھا اس لئے وہ اپنے بچمن کے دوست کو ساتھ لیتا ہے وہی دوست جسے سپاہیوں نے مارا تھا اور اپنے ذات کچھ سپاہیں لے کر کلے تک پہنچ جاتا ہے اس کی پیچھے پیچھے اس کے دولوں بھائی بھی آ جاتے ہیں اور وہ بھی اب اس سیٹی پر اٹیک کرنے لگتے ہیں ادھر ہم اس سیٹی کی کوئین کو دیکھتے ہیں جن کو پرنسس بھی کہا جاتا تھا اور ان کا نام تھا پرنسس تیمینہ وہ اپنے خاص آدمی کو خنجر دیتی ہیں اور اس سے کہتی ہیں کہ اس کی حفاظت کرو یہ گمنا نہیں جائے وہ آدمی ان سے وعدہ لے کر وہاں سے چلا جاتا ہے لیکن اس آدمی کے باہر آتے ہی داستان اسے گرا دیتا ہے اور اس کے پاس سے وہ خنجر لے لیتا ہے اب وہاں پر بودر پرانے ٹیمپل میں جاتے ہیں وہاں پر تیمینہ بھی ہوتی ہے تو نظام اس سے کہتا ہے آپ کے شہر کے لوگ ہمارے دشمنوں کو ہتھیار بیش رہے ہیں تو تیمینہ کہتی ہے آپ کو خلط سنائی دیا ہے ہمارے شہر میں کوئی ہتھیار بناتا ہی نہیں ہے ہماری سٹی بہت ہو لی ہے ہم تو جن کو پسند ہی نہیں کرتے لیکن کوئی بھی اس کے بات پر یقین نہیں کرتا اور سب اسے کہتے ہیں کہ اسے مار دیا جائے لیکن تب ہی سلطان کا بڑا بیٹا آتا ہے اور تیمینہ سے کہتا ہے کہ اگر تم اسے شادی کر لو تو تم میری پرنسس بن جاؤ گی اور ہمارے خاندان کا حصہ اب تمہیں کوئی نہیں مار سکتا تو تیمینہ کہتی ہے نہیں اس سے اچھا ہے کہ میں مر جاؤں لیکن جب وہ دیکھتی ہے کہ داستان کے پاس اس کا حکیمتی خنجر ہے تو شادی کے لیے ہاں کہہ دیتی ہے یہاں پر تیاریاں ہونے لگتی ہیں چشن ہوتا ہے لیکن ساتھ ایک سلطان اپنے بڑے بیٹے کو یاد کرتا ہے اور اسے بلا کر کہتا ہے کہ مجھے تم پر بہت غصہ ہے ایک تو تم اتنے مقدر شہر پر اٹیک کرنے چلے تھے اور دوسرا مجھ سے پوچھے بغیر وہ اپنے فادر سے یہ بھی کہتا ہے کہ جب تک میں آپ کو پروف نہ کر دوں کہ واقعی وہ ہتھیار بنا دے تھے اور ہمارے خلاف استعمال کرتے تھے تب تک میں آپ کے سامنے نہیں آوں گا وہ وہاں سے چلا جاتا ہے اور داستان کو ایک ڈریس دیتا ہے یہ لوگ یہ ابباجان کے لیے ہے یعنی سلطان کے لیے اور انہیں یہ ببتا دینا کہ میری اور پرنسس تمینہ کی شادی ہو رہی ہے اب داستان پرنسس تمینہ کو ببنے ساتھ سلطان کے پاس لے کراتا ہے تاکہ سلطان کا اپنے بھائی کے شادی کے لیے اپروفل لے سکے اب داستان اپنے فادر کو جا کے وہ ڈریس دیتا ہے تو اسے دیکھ کر وہ بہت خوش ہوتے ہیں ساتھی داستان تیمینہ کو آگے کرتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ بھائی کی پسند ہے وہ اس سے شادی کرنا چاہتے ہیں تو سلطان کہتا ہے داستان اس کے تو پہلے گئی زیادہ بیویاں ہیں تمہاری بے تک شادی نہیں ہوئی اب تو تمہاری عمر بھی ہو گئی ہے تو میں چاہتا ہوں کہ تم اس راج کماری سے شادی کرو تو داستان وہاں سے شرما کر چلا جاتا ہے ان داستان کے چاہتے ہی سلطان کا جسم چلنے لگتا ہے کیونکہ جو ڈریس داستان نے انہیں دیا تھا اس میں سہر لیکن اصلی بات تو ہم جانتے ہیں کہ یہ ڈریس سلطان کے بڑے بیٹے نے بھی شوایا تھا اب سب لوگوں کو داستان پر شک ہوتا ہے تو وہ داستان کی بچمن کے دوست کو مار دیتے ہیں تمینہ داستان کے پاس آتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ میں بھاگنا چاہیے کیونکہ تمہارے اپنے لوگ تمہارے پیچھے ہیں اب تمینہ اور داستان یہاں سے بھاگ جاتے ہیں یہاں پر سلطان فوت ہو جاتے ہیں یعنی ان کی ڈیت ہو جاتی ہے اس بات کی خبر ان کے بڑے بیٹے کو بھی ہو جاتی ہے اور داستان تمینہ کو بتا رہا ہوتا ہے کہ میں نے وہ ڈریس توفی میں نہیں دیا تھا بلکہ میری بڑے بھائی نے بچوایا تھا جو تم سے شادی کرنا جاتا تھا شکر کرو تمہارے اسے شادی نہیں ہوں لیکن تیمینہ اسی لئے اس کے ساتھ آئی ہوتی ہے تاکہ اسے اپنا خنجر واپس لے سکے اور ساتھی وہ داستان پر تلوار سے وار کرتی ہے جس سے داستان زخمی ہو جاتا ہے تب ہی داستان کا ہاتھ اس خنجر کے اوپر لگ جاتا ہے جس سے وہ کچھ سیکنس پہلے آ جاتا ہے جب تیمینہ اسے سورٹ سے مارنے والی ہوتی ہے تو وہ اس کا ہاتھ پکڑ کے کہتا ہے اب اس میں جادوی ریت تبارہ کون ڈالے گا کیونکہ یہ صرف ایک ہی وار کام کرتا ہے جب اس میں وہ جادوی ریت ہو اب تاستان کہتا ہے کہ مجھے میرے جچا نسان کو سب کچھ بتانا ہوگا کہ ان کے بھائیوں اس دنیا میں نہیں رہے وہ وہاں کے لئے اپنے گوڑے پر نکل پڑتا ہے لیکن تیمینہ اسے کہتی ہے کہ جس راستے سے تم جا رہے ہو وہ بہت ہترناک ہے تو تاستان کہتا ہے مجھے اس سے فرق نہیں پڑتا تب ہی تمینہ پاس پر ایک کون اٹھاتی ہے اور اس کے سر پر اٹیک کر کے وہاں سے اپنا خنجر لے کے نکل جاتی ہے یہاں پر تاستان بے ہوش ہو جاتا ہے اور کچھ تیر بعد جب اسے ہوش آتا ہے تو دیتا ہے کہ اس کے چاروں درف کوئی لوگ ہیں ان کا سرطار ایک شیخ ہوتا ہے شیخ اس سے کہتا ہے کہ تم ہمارے قبضے میں ہو اگر تم اپنی جان کی پرواہ ہے تو اس کے بدلے میں تمہیں ہمیں کچھ دینا ہوگا تاستان کہتا ہے کہ آگے ہی ایک راج کماری جا رہی ہے یہ لوگ اپنے گون پر جا کر اسے پکڑ لیتے ہیں داستان اسے کنجر چھین لیتا ہے اور تمینہ کن کے حوالے کر لیتا ہے اب شیخ اپنے لوگوں کے ساتھ اپنی جگہ پر آج آتا ہے اس نے اب بھی تک داستان کو نہیں چھوڑا تھا تبیہ سے پتا چلتا ہے کہ یہ تو فہی ہے سلطان کا فو بیٹا جس نے اپنے ہی باپ کو مان ڈالا ہے اور جو کوئی اس کا پتا بتائے گا اس کو بہت بڑی رقم انہام میں ملے گی دوسری طرف تیمینہ جو کہ آسٹریچ کا خیال رکھ رہی ہوتی ہے ان کا دروازہ کھول دیتی ہے جس سے سارے آسٹریچیں بھاگنے لگتے ہیں اور ان کا فائدہ اڑھاتے ہوئے تیمینہ اور داستان من میں بھاگنے لگتے ہیں وہ وہاں سے باہر نکل دی اپنا روح بدلتے ہیں کچھ لوگوں کے ساتھ مل کر اسی جگہ پر پہنچ جاتے ہیں جہاں پر ان کا چچا نیزام تھا وہ وہاں جا کر نیزام سے کہتا ہے آپ کو تم اس پر ٹریسٹ ہے نا میں نے اپنے فاتر کو نہیں مارا تو نیزام کہتا ہے ہاں میں جانتا ہوں داستان اسے کور دیتا ہے جس میں خنجر تھا لیکن نیزام دیکھتا ہے کہ وہ تو خالی کور ہے اور اس میں خنجر ہے ہی نہیں یعنی تیمینہ وہ خنجر لگے دوبارہ سے وہاں سے بھاگ چکی تھی تب ہی داستان نوٹ کرتا ہے کہ نیزام کے ہاتھ جلے ہوئے ہیں جیسے ٹریس پہنتے ہوئے سلطان کا جسم جلا تو اسے پتہ چل جاتا ہے کہ سلطان کی ٹریس میں زہر لگانے والا کوئی اور نہیں بلکہ ان کا اپنا بھائی نیزام تھا نیزام کو بھی پتہ چل جاتا ہے کہ داستان کو اس کے کالے کاموں کا پتہ چل چکا ہے وہ اسے پکڑنے کا حکم دیتا ہے لیکن داستان خود سے ان سپائیوں کو چھوڑاتے ہوئے وہاں سے نکل جاتا ہے باہر جا کر اس کا بڑا بھائی اس پر اٹیک کر دیتا ہے اور اسے پکڑ لیتا ہے لیکن داستان ان سے بھی اپنی جان بچاتے ہوئے باہر آ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے سلطان کو نہیں مارا جلد یہ آپ کے سامنے قاتل آ جائے گا اب یہاں پر نیزام سلطان کے سب سے بڑے بیٹے کے پاس جاتا ہے